دھوان جو کچھ گھروں سے اٹھ رہا ہے نہ پورے شہر پر چھا جائے تو پھر کہنا کچھ ایسا ہی حال دیش کی سیاست میں کانگریس پارٹی کا ہوتا نظر آ رہا ہے لگاتار پارٹی کے مخر اور یوہ نیتہ پارٹی چھوڑ کر جانے لگے ہیں لیکن پارٹی کے پرانے اور عمر دراز نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نمشکار میں ہوں ویجے ورما اور آج میں بات کرنے والا ہوں کانگریس پارٹی کے دگج نیتہ ملن دیوڑا کے پارٹی چھوڑنے کے مددے پر چرچہ کروں گا کہ آخر کیوں کانگریس پارٹی اپنے ہی نیتاؤں میں وشواس کھوتی جا رہی ہے دراصل اینا ایسا مانا جا رہا ہے کہ شاید راحل گاندی کا ساتھ یوہ نیتاؤں کو ان دنوں نہیں بھا رہا ہے یا پھر یوں کہیں کہ ان کے نیتر تمہیں چھوٹے بڑے مددے مسئلوں پر ہو رہے اول جلول فیصلوں سے وہ کھفا ہو رہے ہیں کانگریس کے عمر دراز اور گاندی پریوار کے وفادار نیتاؤں میں گولام نبی آزاد اور کیپٹن امرندر سنگھ جیسے نیتاؤں کا نام آتا ہے گولام نبی آزاد سونیا گاندی کے کافی قریبی نیتاؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں ایسے ہی کیپٹن امرندر سنگھ ہے جو کی سورگی راجیو گاندی کے قریبی مطر تھے ساتھ ہی ان کے گاندی پریوار سے بھی کافی گہرے پاریوارک تعلقات تھے لیکن آج یہ دونوں ہی دگج نیتا کانگریس کا دامن چھوڑ چکے ہیں اب ان دنوں پارٹی کی نیئر راحل گاندی کے ہاتھ میں ہیں وہ کانگریس کی ویترنی کو پار لگانے کے لیے کوئی بھی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں بڑی بڑی مشکل بادھائیں بڑی بڑی مشکل یاترائیں کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پارٹی کی یوہ دگج نیتاؤں کا ان سے مہ بھنگ بھی ہوتا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے راحل گاندی کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے نیتاؤں میں کوئی اور نہیں بلکہ راحل گاندی کے سب سے قریبی مطر شامل ہے جو تیرادیت سندیا جتن پرساد ملن دیوڑا اور سچن پائلیٹ یہ وینام ہے جو کبھی راحل گاندی کے ہم پیالا ہم نیوالا ہوا کرتے تھے لیکن آج تصویر بدل چکی ہے چاروں نیتاؤں میں سے مہج ایک سچن پائلیٹ ان کے پاس ہیں باقی تین ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور سچن پائلیٹ کو لے کر بھی گاہے بگاہے یہ چرچہ رہتی ہے کہ وہ کب کانگریس چھوڑ جائیں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب یہ حال ہی میں کانگریس پارٹی یا یوں کہیں کہ راحل گاندی کا ساتھ چھوڑ کر ملین دیوڑا چلے گئے ہیں پارٹی چھوڑنے کے بعد ملین دیوڑا نے شیو شینا شندے گھٹ کو جوئن کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ کانگریس پارٹی انہوں نے اس لیے چھوڑی کیونکہ بہ پہلے والی کانگریس نہیں رہی اپنی ویچاریک اور سنگٹ ناتمک جڑوں سے کانگریس بھٹک چکی ہے انہوں نے یہاں کانگریس کے اور سے ویروت کی راجنیتی کا بھی جکر کیا اور کہا کہ کانگریس میں بس 99 فیز دی دکارات مکتر ہے گئی ہے دیوڑا نے یہ بھی کہایا کہ پردان منتری نریندر موڈی اگر کانگریس پارٹی کی تاریف کر دیں تو وہ اس کا ویروت کرنے سے بھی نہیں چکے گی کانگریس کو موڈی کی ہر بات کا ویروت کرنا ہے چہوے اچھی ہو یا بری بس ویروت کرنا ہے درسل دیش میں سناتن کی لہر اب آندھی بن چکی ہے رام مندر ہندوٹ یا سناتن کے نام پردیش کا بہو سنکھک سماج کسی بھی مغالتے میں نہیں پڑنا چاہتا اور اس بات کو کانگریس سمیت تمام راجنیتی دل بھی بھلی بھاتی جان چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ دشک میں کانگریس پارٹی کے نیتا بھی خود ہندو اور سناتنی بتانے میں پیچھے نہیں رہے چناؤں کے دوران راہول گاندی یا گاندی پریوار کے ساتھ ہی کئی کانگریسی دگجوں کو ہندو دیوی دیوتاوں کے مندروں میں متھا ٹیکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یا پھر کسی دھارمی کا نشتھان میں شامل ہوتے ہوئے لیکن کانگریس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا کنفیوزن دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بات کانگریس پارٹی بھلی بھاتی جان رہی ہے کہ موڈی سرکار ایو دھیا میں رام مندر پرانپتشتہ کے ساتھ کا پورا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے اور یہی بات کانگریس پچھا نہیں پا رہی ہے بسے اسی بات پر خود کو سناتنی کہنے والی کانگریس نے رام مندر پرانپتشتہ کاریکم کا بہشکار کر دیا ہے ذرا گوھر کرنے والی بات ہے کہ کانگریس ہی نہیں یا نراجنیتک دلوں کے لیے سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ایو دھیا میں جو رام لالا کا مندر بن رہا ہے بھلا پردھان منتری موڈی کو اس سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر لوگ سوچناوں میں رام مندر نرمان کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا مسئلہ نہیں سلجایا یہ سارا سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ سلجایا لیکن سپریم کورٹ میں جو فیصلہ رام مندر کو لے کر ہوا اس فیصلے کو لے کر جروری گواہوں کو لے کر پراتتیب کی سروے کو لے کر پی ایم موڈی نے جو کیا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر اس وقت کو یاد کیا جائے جب اسی رام مندر کے خاطر سومنات سے لالکرشن اڈوانی نے رام رتیاترہ نکالی تھی تب پی ایم موڈی ہی ان کے سارتی کی بھومی کا نبھا رہے تھے خیر کانگریس نے رام مندر پران اپسیشتہ سماروں میں شامل نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے موڈی کو کریڈٹ نہ مل جائے بس ویروت اسی بات کا کیونکہ دیش کے عام چناؤں میں بھی ابھی سامنے ہی ہیں حالانکہ ویروت کرنے والوں میں چار پیٹھوں کے شنکرہ چاری بھی شامل ہیں لیکن وہ ایک دھارمک مانتہ سے جڑا مسئلہ ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے سیکولرزم کا ٹھپا لے کر چلنے والی کانگریس پر لمبے عرصے سے تشتی کرن کے آروپ لگے ہیں یہاں ہم کسی جاتی سمپردائی کے اپٹی کانگریس کی سوفٹ پولٹکس کو لے کر بھی چرچہ نہیں کریں گے بس بھگوا چولہ پہن کر مندروں میں بھٹکنے ترپنڈ دھارن کرنے والے اور خود کو سناتنی بتانے والے راحل گاندی آخر اب رام سے دوری کیوں بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایسے ہی فینسل دیش میں کانگریس پارٹی کو کھوکلا کر رہے ہیں کانگریس نیتا دن با دن پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں باقی جو بچے ہیں وہ کتنے دن رہیں گے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے نمشکار